بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احباب کرامی سیدہ تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر ہم اور بھی کافی سارے حضرات ویڈیوز بنا چکے ہیں لیکن کوئی ایک ایسی ویڈیو نہیں ہے جس میں مکمل معلومات ہو اس لئے آج کی ویڈیو میں ہم سیدہ تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی مکمل بائیو گرافی بیان کرنے کی کوشش کریں گے جو امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گی تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف ایٹین نائنٹی ٹو اٹھارہ سو بیانوے تائیس ستمبر سید زیاہ الدین احمد کے ہاں پٹنا میں پیدائش ہوئی اٹھارہ سو چانوے ایٹین نائنٹی سکس کو والدہ محترمہ کی وفات ہوئی انیس سو چھے میں پنجاب میں پہلی دفعہ آمد ہوئی انیس سو گیارہ میں دوسری دفعہ آمد ہوئی انیس سو سولہ سے خطابتی زندگی کا آغاز کیا انیس سو سولہ میں ہی جلیہ نیوالا باگ کے واقعے سے متاثر ہو کر سیاست کا آغاز کیا انیس سو انیس میں گول باغ امریسر میں مورنہ شوکت علی کی زیر صدارت خلافت کانفرنس میں پہلی تقریر کی فروری نائنٹی ٹوئنٹی ون کانگریس کے اجلاس کل قطعہ میں پہلی مرتبہ شرکت کی اور خطاب فرمایا چودہ مارچ انیس سو اکیس کو پہلی مرتبہ جیل سے رہائی ہوئی چھبیس ستمبر انیس سو چوویس کو اتحاد کانفرنس دہلی میں شرکت کی نائنٹی ٹوئنٹی فائیو میں مرزائیت کے خلاف امریسر کے مولانہ دعود ابن نور محمد کے فتوے پر دس سخت کیے انیس سو ستائیس کو تحریک انصداد راج پال کا آغاز کیا چار جولائی انیس سو ستائیس کو شاہ محمد غوث کی احاطہ لاہور میں شاتم رسول پر معارکت الارا خطاب فرمایا چھے جولائی انیس سو ستائیس کو تحریک انصداد فتنہ راج پال کے سلسلے میں گرفتاری ہوئی چھے اپریل انیس سو انتیس کو شاہ صاحب کی تقریر سے متاثر ہو کر غازی علم الدین شہید نے گستاخ رسول راج پال کو قتل کر دیا انیس سو انتیس میں ڈیرہ غازی خان میں سردار احمد خان پتافی کی درخواست پر جاہلانہ رسوم کے خلاف موہم کا آغاز کیا جو تازیس جاری رہا انیس ستمبر انیس سو انتیس کو چودری افضل حق مولانا حبیب الرحمان مولانا زفر علی خان کی زیر سدالت آل انڈیا مجلس احرار اسلام کی بنیاد رکھی گئی مارچ انیس سو تیس میں انجمن خدام الدین لہور کے سلانہ جلسے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی تحریک پر ہندوستان کے پانچ سو علماء نے متفقہ طور پر امیر شریعت کو منتخب کیا تین ماہی انیس سو تیس میں مراد آباد یوپی میں جمعیت علماء ہند کے سلانہ جلسے میں سولہ گھنٹے کا مسلسل خطاب کیا تیس اگس انیس سو تیس میں دیناجپور جو کہ مشرقی پنجاب میں ہے تحریکی حقوق خود اختیاری کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا انیس سو اکتیس سے مرزائیت کے تعقب کا آغاز کیا اکیس اپریل انیس سو اکتیس میں دیناجپور جیل سے رہائی ہوئی جولائی انیس سو اکتیس میں حبیبی حال لاہور میں مولانا حبیب الرحمان کی زیر سدارت مجلس احرار کی پہلی کانفرنس میں شرکت کی اور خطاب کیا دس اگس انیس سو اکتیس کو مولانا حبیب الرحمان کے ہمراہ گاندھی سے ملقات ہوئی اکتوبر انیس سو اکتیس میں تحریک کشمیر کا آغاز کیا انیس سو اکتیس میں تحریک کشمیر کے سلسلے میں دہلی سے گرفتار کیا گیا مائی انیس سو اکتیس میں ہی مدرسہ عربیہ شجاباد میں دوران تقریر پان میں زہر ملا کر حلاک کرنے کی ناکام کوشش کی گئی مارچ انیس سو چونتیس میں قادیان میں مجلس احرار کا قیام کیا گیا نومبر انیس سو چونتیس میں ڈیرہ دون زلہ سہارنپور سے گرفتار کیا گیا تین مائی انیس سو پینتیس کو کوئیٹا کے قیامت خیل زلزلے میں احرار رضاکارو نے ناقابل فراموش خدمات سرانجام دیں انیس سو پینتیس میں قتل کی چوتھی سازش بھی نکام ہوئی انیس سو پینتیس میں گرداسپور سے رہائی ہوئی چھے دسمبر انیس سو پینتیس میں قادیان میں نماز جمعہ پڑھانے کی بنا پر گرفتار کیا گیا انیس سو چھتیس سے تحریک مدہ صحابہ کا آغاز کیا تیرہ ستمبر انیس سو انتالیس کو فوجی بھرتی کے حکم پر غور کرنے کے لیے امر سر میں احرار کی ہائی کمان کے اجلاس میں شرکت کی اٹھائیس جون انیس سو انتالیس کو تحریک فوجی بیکارٹ کے سلسلے میں لالا موسیٰ سے گرفتار کیا گیا انیس سو اکیالیس جولائی گیارہ بارہ احرار صبحی کانفرنس سیال کوٹ میں منقد کی گئی تائیس جولائی انیس سو چونتیس کو یوم تحفظ قرآن منایا گیا چوبیس ستمبر نائنٹی فورٹی تھری کو حج پر پابندی کے خلاف احتجاج کیا گیا ستمبر نائنٹی فورٹی تھری کو کہت بنگال کے متاثرین کے لیے احرار ریلیف فنڈ کا قیام کیا گیا انیس سو چھالیس میں صبح بہار میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا احرار نے تین امدادی قافل روانہ کیے انیس سو چھالیس میں ہی احرار کو انتخابات میں شکست ہو انیس سو چھالیس میں اہل خانہ کے ہمراہ امیر شریعت قیام کے لیے کشمیر روانہ ہوئے ستائیس مارچ انیس سو چھالیس کو مجلس احرار اسلام کی اجلاس میں شرکت کے لیے دہلی روانہ ہوئے تیس مارچ انیس سو چھالیس کو جمعیت علماء ہند کے رہنماؤں سے مذاکرات ہوئے نائنٹی فورٹی سیون میں احرار ازاد امدادی فنڈ کا قیام کیا گیا جون انیس سو چھالیس میں کانگریس کی طرف سے مجلس احرار کو عبوری حکومت میں شرکت کی دعوت دی گئی مارچ انیس سو سنتالیس میں ہی لہور میں آمد ہوئی اور قیام کیا تین جون انیس سو سنتالیس کو واسرائے کی طرف سے تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کیا گیا چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو فرنگی سامراج پاک سرزمین سے ہمیشہ کے لیے نابود ہو گیا اپریل انیس سو سنتالیس میں خانگر سے ملتان روانہ ہوئے اور گرائے کے مکان میں قیام کیا انیس سو اننچاس میں ایک قراداد کے ذریعے احرار کی سیاسی حیثیت ختم کر دی گئی اور مسلم لیگ سے تعاون کا فیصلہ کر لیا گیا انیس مای انیس سو اکاون کو برکت علی محمدن حال لاہور میں منعقد کنوینشن میں شرکت کی جو بعد ازاں انیس سو تیرپن کی تحریکی ختم نبوت کی بنیاد بنا انیس سو اکاون میں شاہ جی کے والد محترم کا انتقال ہوا دو جون انیس سو باون میں آل پاکستان مسلم پارٹیز کنوینشن کراچی میں منعقد کی گئی دسمبر انیس سو باون کو مجلس احرار اسلام کو غیر قانونی جماعت قرار دیا گیا دسمبر انیس سو چوون میں حاجی دین محمد لاہوری کی طرف سے حج بہت اللہ کی دعوت دی گئی انیس سو پچپن میں اردو اور فارسی کلام کا مجموعہ سوات الالہام شائع ہوا بائیس فروری انیس سو تیرپن کو ارام باگ کراچی میں ختم نبوت کے اوپر پہلا خطاب فرمایا چودہ جون انیس سو پچپن کو مجلس تحفظ ختم نبوت کے سالانہ اجلاس فیصلہ باد میں شرکت کی اور خطاب فرمایا اٹھائیس فروری انیس سو تیرپن کو کراچی سے ایک بار پھر گرفتار کیا گیا چودہ ستمبر انیس سو پچپن کو ڈسٹریک مجسٹریٹ ملتان کے سامنے حاضری دی ستائیس اپریل انیس سو تیرپن کو کراچی جیل سے بما احباب سکھر جیل منتقل کیا گیا انیس مارچ انیس سو چھپن کو درمیانی شب گو جلال پور سے ایک تقریر کی بنا پر گرفتار کیا گیا انیس جون انیس سو تیرپن کو گورنر پنجاب نے واقعات کی تحقیقات کے لیے آرڈینس نمبر تین جاری کیا گیا جس کے تحت تحقیقاتی عدالت قائم کی گئی ایک جولئی انیس سو تیرپن کو تحقیقاتی عدالت نے اپنے کام کا آغاز کیا پچیس جولئی انیس سو تیرپن کو سکھر جیل سے لہور سنٹر جیل میں منتقل کیا گیا فروری انیس سو چون میں لہور سنٹر جیل سے رہائی حاصل کی تیرہ دسمبر انیس سو چون کو مجلس تحفظ ختم نبوت قائم کی آپ پہلے امیر منتخب ہوئے سولہ نومبر انیس سو چون کو دوران وضو انگلی پر فالج کا حملہ ہوا جو لا نبی آباد ہی کے دم سے ٹھیک ہو گیا جولئی انیس سو چھپن میں ملتان کی میونسپل کی حدود میں نظر بند کر دیا گیا تین جولئی انیس سو چھپن میں نوائے پاکستان لہور اخبار کے لیے پیغام آیا گیرہ جولئی انیس سو چھپن کو حکومت وقت نے امیر شریعت پر سے تمام پابندیاں اٹھا لی اگس انیس سو چھپن کو بغرز علاج لہور آمد ہوئی اور حاجی دین محمد کے ہاں قیام کیا تیرہ نومبر انیس سو چھپن کو لہور سے واپسی کی ستائیس اگس انیس سو ستاون کو ملتان میں شیعہ سنی فسادات کے موضوع پر خطاب فرمایا مئی انیس سو انسٹھ کو صدر سکندر مرزا کی طرف سے ملقات کی خواہش کا اظہار کیا گیا جنوری انیس سو اکسٹھ میں فالج کا دوسرا شدید حملہ ہوا مارچ انیس سو اکسٹھ میں فالج کا تیسرا شدید حملہ ہوا اور نشتر میڈیکل کالج کی ہسپتال میں داخلہ ہوا جون انیس سو اکسٹھ میں دوبارہ لہور بغرز علاج آمد ہوئی اکیس اگس انیس سو اکسٹھ میں شام چھ بج کر پچاس منٹ پر روح پرواز کر گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اہباب اکرامی بائیس اگس انیس سو اکسٹھ کو سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی بڑے صحفزادے نے نماز جنازہ پڑھائی اور ملتان میں ہی ان کو سپورد خاک کر دیا گیا اگر آپ ان کی قبر مبارک کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اوپر دیئے گئے کارڈ میں لنکھ موجود ہے آپ وہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت خاص نازل فرمائے اور ان کے نیک نقشے قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق بکشے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم اضافہ کا سبب بنی ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس سے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں اگنے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ